آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمہ لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے لیکن چلیں آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منظر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا یہ صحابی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ تبرانی شریف میں بھی ہے مجموع الزوائد میں بھی ایک دعا ہے اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت فجر کے وقت تین مرتبہ پڑھ لیا کریں اس پر عجر کیا ملے گا سبحان اللہ حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں کبھی چھوڑیں گے نہیں کیا عجر ملا منظر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو اس فکرے کو دن میں تین مرتبہ پڑھے گا میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا یہ تو ہماری خطاہیاں ہیں ہماری نالائکیاں ہیں ہم ان عمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی